اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکھیں گے آسان انداز میں فارسی جبکہ ہم پہلے دروز میں پڑھ چکے ہیں کہ میں رکھتا ہوں کسی بھی فیل کے ساتھ میں کتاب رکھتا ہوں میں چھتری رکھتا ہوں میں فلان چیز رکھتا ہوں آج ہم اس فیل سے ہٹ کے یعنی میں پڑھتا ہوں ایک نیا فیل پڑھنے کا فیل تو ہم کیسے کہیں گے کہ میں کتاب پڑھتا ہوں میں خبریں پڑھتا ہوں میں کوئی بھی چیز پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے بارے میں ویسے تو پڑھنے کے بارے میں خاندن ہے یعنی پڑھنا میں پڑھ رہا ہوں تم پڑھ رہے ہو وہ پڑھ رہا ہے ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کی پرکٹس کرنی ہے من می خانم من یعنی میں می یہ علامت ہے کنٹینیوز کی یہ علامت ہے فیل جاری کی کوئی بھی کام جاری ہو پڑھ رہا ہوں درس دے رہا ہوں یہ علامت ہے می خانم وہ جو آخر میں می ملگای ہے وہ من کے ساتھ ہے من می خانم میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھتا ہوں تو می خانی تم پڑھتے ہو یا تم پڑھ رہے ہو او می خاند وہ پڑھ رہا ہے یا وہ پڑھتا ہے مامی خانی ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں شمامی خانید آپ پڑھ رہے ہیں آنہا می خانند وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اب کیا پڑھ رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں کیا چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے بتانی ہے میں کتاب پڑھ رہا ہوں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تم کتاب پڑھ رہے ہو شما کتاب می خانید آپ کتاب پڑھ رہے ہیں او کتاب می خانید وہ کتاب پڑھ رہا ہے آنہا کتاب می خانید آنہا کتاب می خانید وہ کتاب پڑھ رہے ہیں فرق ہم نے جو سنگل کا پڑھا تھا وہاں سنگل کی بات ہے یہاں رہے ہیں تو یہ جمع میں شمار ہو رہا ہے لہٰذا میں اخبار پڑھ رہا ہوں ہم روزنامہ کہتے ہیں روزنامہ میں اخبار پڑھ رہا ہوں ہم اخبار پڑھ رہے ہیں تم اخبار پڑھ رہے ہو شما روزنامے می خانید آپ اخبار پڑھ رہے ہیں او روزنامے می خانید وہ اخبار پڑھ رہا ہے آنہا روزنامے می خانید یہی فرق ہے سنگل میں اور جمع میں سنگل میں کیا ہے او روزنامے می خانید ایک نون اور دال ند ما انہا روزنامے می خانید یہ فرق ہے سنگل میں اور جمع میں وہ لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں اب ہم سوال بھی کر لیتے ہیں سوالی جملہ بنا لیتے ہیں شما چھے می خانید شما چھے می خانید آپ کیا پڑھ رہے ہیں ما کتاب می خانید ہم کتاب پڑھ رہے ہیں او چھے می خانید او چھے می خانید وہ کیا پڑھ رہا ہے او روزنامے می خانید وہ اخبار پڑھ رہا ہے آیا آنہا کتاب می خانند کیا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں بھلے جی ہاں جناب آنہا کتاب می خانند جی ہاں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں شما چھے می خانید شما چھے می خانید آپ کیا پڑھ رہے ہیں ما روزنامے می خانیم ہم اخبار پڑھ رہے ہیں شما یا تھو دوستانہ محول میں تھو یعنی تم شما عدب کیلئے چاہے وہ سنگل میں ہو یا جمع میں شما رو لیکن عدب کیلئے شما رو رہا ہے تو چھے میخانی تم کیا پڑھ رہے ہو میں اخبار پڑھ رہا ہوں آیا شما کتاب میخانی کیا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں بیلے ما کتاب میخانی جی ہاں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں آیا او روزنامے میخانی کیا وہ اخبار پڑھ رہا ہے نا او کتاب میخانی نہیں وہ کتاب پڑھ رہا ہے آیا آنہا روزنامے میخانند آیا آنہا روزنامے میخانند کیا وہ اخبار پڑھ رہے ہیں نا آنہا روزنامے میخانند بیلے آنہا روزنامے میخانند جی ہاں وہ اخبار پڑھ رہے ہیں آیا شما روزنامے میخانی کیا آپ اخبار پڑھ رہے ہیں نا میں کتاب میخانا نہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں یہ خاتون یہ مستور کیا پڑھ رہی ہے یہ خاتون کتاب پڑھ رہی ہے لہٰذا اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ بہت جلدہ فارسی سیکھ جائیں گے بشرت پریکٹس بہت ضروری ہے سیکھ جائیں گے